رو کے لیے اللہ علیہ السلام صحابہ اکرام نبی پاک رسلم کو ڈھونڈتے رہے کئی دن گزر گئے گزرتے کتنے دن جب گزر گئے تو نبی پاک رسلم کو ڈھونڈتے صحابہ اکرام ایک جگہ پر پہنچے ایک بکریان چڑانے والا بکریان چڑا رہا تھا اسے پوچھا یار یہاں کئی ہمارے نبی کو تو نہیں دیکھا نہیں یہاں کئی ہمارے نبی کو تو نہیں دیکھا وہ کہنے لگا یار مجھے نہیں پتا آپ کون اور آپ کا نبی کون ہے بس اس غار کے اندر سے تین دن سے رونے کی آواز بڑی آتی ہے آئے اس غار کے اندر سے تین دن سے رونے کی آواز بڑی آتی ہے میری بکریاں یہاں پر آتی ہیں غار کے باہر کھڑی رہتی ہیں کچھ نہیں کھاتی ہو کچھ نہیں پیتی ہو کچھ نہیں کرتی بس غار کے دروازے پہ آکے کھڑی رہتی ہے اندر سے ایک آواز آ رہے ہو تو اس آواز کو سنتی رہتی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجموعین اندر گئے اندر جا کے دیکھا تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا تھا اور جہاں سر سجدے میں رکھا تھا وہاں پہ وہ ساری جگہ گل ہی ہو چکی تھی رو روکے آنسوں سے اور آواز کہا رہی تھی اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف کر دے سوچ نو جوان زنا کے پیپر جانے والے میرے نبی نے کہا کہا رو کر تیرے لئے دعا مہین صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے سر اقدس رکھا ہوا تھا وہاں سے جگہ ساری گل ہی ہو چکی تھی اور قریم آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم سہیدے میں سر رکھ کے دعا مانگ رہے تھے اللہ میری امت کے گناہوں کی بخشی پر مہین اللہ میری امت کے گناہوں کی بخشی پر مہین صحابہ اکرام فرماتے ہیں وہاں پر کھڑے ہوئے نبی پاک علیہ السلام تو اسلام کی بارکہ میں گزارش کی وہ نبی جو راتوں کو اٹھ کے تحجت کی نماز میں سوچ میرے بھائی پردے میں سننے والی میری بہن اور بیٹی آج یہ دور ہے کہ تیرے سامنے تیرا باپ ایسے آدمان کے کھڑا ہوتا ہے کہتا بیٹا میں عزت کا سوال ہے اور تو یہ کہتے ہیں ابو میرے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے سوچ میرے نبی رسول اللہ علیہ السلام نے تیری خاطر کتنی دوائیں اللہ کی بارکہ میں مانگی گرا لیا ہے وہاں ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سبھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبات تیرے جتنے بھی ہوں